نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubhar.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی صبح کے اسلامیک لرننگ پارکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پارکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے اسلامی معاشرے کی اہمیت ضرورت اور اس کی خصوصیات سامعین گرامی اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی بخشی ہے اور انہیں خشکی و تری میں سواریا عطا کی ہیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمائع فوقیت بخشی اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کائنات کے اندر اپنی تمام مخلوقات کا بادشاہ اور سردار بنا دیا ہے لیکن اس انسان کو پابن بنا دیا گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو آپ کی معاشرت ہوگی جو آپ کی طرزی زندگی ہوگی جو آپ کا قانون ہوگا وہ معیاری ہونا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طرزی زندگی یہ قانون یہ آئین اور یہ رہنما اصول یہ انسان کہاں سے لے کر آئے تو آئیں سب سے پہلے انسان اور اس کی طاقت کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آیا کیا انسان اپنے لئے خود قانون بنا سکتا ہے جو کہ انسان اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ترین مخلوق ہیں تو جائزہ لیا گیا کہ انسان اپنے لئے خود قانون بنا سکتا ہے یا نہیں اگر ہاں بنا سکتا ہے تو دیکھیں اگر انسان قانون بناتا ہے تو دو چیزیں اپنے لئے مد نظر رکھ کر قانون بناتا ہے ایک تو اپنی مشاہدات کہ وہ دیکھتا ہے فلا چیز میں کامیابی ہے فلا چیز اچھی ہے تو اس کو دیکھ کر یا اپنی سابقہ تاریخ پچھلی زندگی کے لوگوں کا مشاہدہ کر کے وہ کیا کرتا ہے اپنے لئے کوئی قانون وضع کرتا ہے اپنے لئے کرانما اصول بناتا ہے کہ ان اصولوں کے اندر اور ان اصولوں کی پابندی کے اندر ہمارے لئے سکون ہیں امن ہیں اور زندگی کی کامیابی کا راز ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان اپنی مشاہدات میں غلطی کرتا ہے کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک آدمی کو اچھی لگتی ہے مگر دوسرے آدمی کو بری لگتی ہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی نگاہ سے اپنی سابقہ تاریخ میں دیکھتا ہے کہ فلا چیز ہمارے لئے اچھی ہے لیکن دیگر انسانوں کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھی ہو تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اپنے مشاہدات میں غلطی کر جاتا ہے تو سابقہ تاریخ کو دیکھ کر اپنے لئے قانون وضع کرنا اس میں کامیابی کی کوئی زمانت نہیں ہے اور وہ راہنما اصول انسان پھر انسان کے اوپر اپلائی کریں گے جس میں انسانیت ہی کا نقصان ہوگا اگر کبھی وہ قانون ناکام ہو جائے دوسرا ذریعہ جسے اختیار کر کے انسان اپنے لئے اصول وضع کرتا ہے وہ ہیں انسان کا تجربہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کی طور پر اگر کوئی ملک اپنے لئے اپنے دفاعی سسٹم اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لئے ایک میزائل بناتا ہے تو اس میزائل کو بنانے سے پہلے چن اصول بنا کر ان اصولوں کی بنیاد پر ایک میزائل بناتا ہے اور اس کا تجربہ کرتا ہے اگر تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انہیں اصولوں کی بنا پر وہ دیگر مضائل بناتے ہیں لیکن اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب بھی وہ تجربہ کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ یہیں اصول جو انہیں بڑی محنت سے وضع کیا ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی بنیاد پر جو انہوں نے اتنا سارا مٹیریل جمع کیا ہوتا ہے اتنی بڑی لاغت اس کے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ تجربہ ناکام ہو جاتا ہے لہٰذا انسان اگر تجربے کی بنیاد پر کوئی بھی اصول وضع کرتا ہے تو اس میں بھی کامیابی کی کوئی زمانت نہیں ہے امن کی کوئی زمانت نہیں ہے وہ امن کا خواہا بھی ہو سکتا ہے اور اسے بدامنی بھی پیر سکتی ہے دونوں فیکٹر اس کے اندر سیم ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان خود اپنے بلبوتے پر یا تو مشاہدے کی بنا پر اگر قانون وضع کرتا ہے یا تجربے کی بنا پر قانون وضع کرتا ہے دونوں میں انسان ناکامی کا شکار ہو سکتا ہے اور یقین جانے اس بات کو بھی مدی نظر رکھیں کہ انسان اگر یہ قانون بناتا ہے تو انسان کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوگا اور نقصان کس کا ہوگا انسانیت ہی کا ہوگا مال کا نہیں ہوگا دولت کا نہیں ہوگا وقت کا نہیں ہوگا کسی چیز کا نہیں ہوگا نقصان انسانیت کا ہوگا اگر کہیں غلطی ہو جائے اس لئے انسان تو اپنے لئے خود قانون نہیں بنا سکتا تو چلیں ہم انسان سے بڑھ کر کوئی طاقت دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کے لئے کوئی قانون بنائیں اور اسے انسان کے اوپر ہم ایمپلیمنٹ کر دیں اور انسان کے اوپر لاغو کر دیں تاکہ اسی کے مطابق انسان ایک پر امن خوشگوار زندگی گزار سکے تو پوری کائنات پر جب ہم نے غور کیا تو کائنات تین چیزوں سے بنی ہے گیس یعنی ہوا مٹی اور پانی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے پوری کائنات بنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ہوا سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لئے کوئی قانون وضع کریں کیونکہ آپ کی طاقت بڑی ہے کہ جب آپ چلنے لگتی ہے تو بڑی بڑی بستیاں بڑے بڑے درد بڑے بڑے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے آپ اڑا لیتی ہے تو ہوا نے جب غور کیا تو کہاں اے انسان میں آپ کے لئے کیسے قانون بنا سکتی ہو کیونکہ میں تو خود آپ کا نوکر ہوں اللہ تعالیٰ نے تو مجھے آپ کا تابعہ بنا دیا ہے اور آپ نے تو مجھے خود اپنی نوکری پر مجبور کر دیا ہے کہیں ٹائروں کے اندر آپ نے مجھے بھر دیا ہے کہیں آپ مجھے جلاتے ہیں اور اپنے لئے کھانا بنواتے ہیں مجھ سے اور یقیناً یہی ہے کہ کبھی ہم ان سے گالیاں چلواتے ہیں گیس سوئی گیس ہیں الپی جی گیس ہیں سینجی گیس ہیں یہ ساری ہوایں تو ہیں تو ان ہواوں کو تو انسان نے خود اپنا پابند بنا دیا ہے خود مسخر کیا ہے اپنے نوکر اپنے غلام بنا دیا ہے وہ انسان کے لئے کیسے قانون بنا سکتی ہے تو ہم نے کہا چلو سمندر کے پانے سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہیں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ اگر ابھی ایک دم کہیں غصے میں آیا تو سب کو ملیامیٹ کر دے گا تو پانے سے درخواست کرتے ہیں اب پانی سے اگر درخواست کرتے ہیں کہ انسان کے لئے کوئی قانون وضع کریں کہ انسان وہ اپنے اوپر لاغو کر دیں انسان کی زندگیہ اچھی اور خوشگوار چلتی رہیں تو پانی نے بھی ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لی کہ انسان آپ نے تو مجھے اتنا تابع کر دیا کہ پہاڑ نمہ جہازوں کو میرے سینے کے اوپر اتار دیا مجھے چھیرتے ہوئے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں مشرق سے مغرب کا سفر کرتے ہیں شمال سے جنوب کا سفر کرتے ہیں تو میں آپ کے لئے قانون کیسے بنا سکتا ہوں آپ نے تو مجھے اتنا پابن کر دیا کہ کہیں پائپوں میں بند کر دیا کبھی ٹینکیوں میں بند کر دیا تو میں تو آپ کے لئے کوئی قانون نہیں بنا سکتا لہٰذا انسان وہاں سے بھی واپس پلڑ گیا اور آخر سہارہ تا اس کے پاس مٹی کا یعنی جو ٹھوس چیزیں ہیں ان کی طرف رجوع کی اور ان سے اپنے لئے قانون اور اصول بنانے کے درخواست کی لیکن جب اس کے اوپر غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو قدم قدم پر ہمارے ہی اشاروں کے تابع ہیں آپ پنکے کو دیکھیں اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا کیونکہ ایک ٹھوس چیز ہے آپ کے اشارے کے منتظر رہتا ہے کہ اگر آپ بٹن دبائیں گے تو پنکے چلے گا آپ بند کریں گے تو پنکے کی مجال ہیں کہ وہ چل سکے تو وہ تو آپ کے تابع ہیں وہ بھی تو آپ کا نوکر ہیں ساری ٹھوس چیزیں اسی طریقے سے آپ کے نوکر ہیں تو وہ بھی انسان کے لئے کے قانون نہیں بنا سکتے نہ انسان اب خود اپنے لئے قانون بنا سکتا ہے اپنے لئے آئین مرتب کر سکتا ہے نہ کائنات کے اندر دوسری کوئی چیز ہے جو انسان کے لئے آئین قانون اور رہنماء اصول بنا سکے لہٰذا ہمیں ان دونوں سے بڑھ کر کسی اور طاقت کی طرف جانا ہوگا کہ وہ ہمارے لئے قانون بنائیں وہ ہمارے لئے ہمارے معاشرے کے اصول وضع کرے اور وہ ہے خالقی کائنات جو کائنات کو بھی بنانے والا ہے اور انسان کو بھی بنانے والا ہے اس کی طاقت دونوں سے بڑھ کر ہے فرمایا وہ بھی اپنے قانون کے پاسدار رہیں گی یعنی کائنات اور انسان بھی ان سے جو نوکری لے گا وہ میرے رہنماء اصولوں کے مطابق لے گا ان سے خدمت لے گا تو میرے رہنماء اصولوں کے مطابق لے گا کائنات کا نظام بھی چلتا رہے گا اور انسان بھی کامیابی کے ساتھ اور خوشگوار سنہری زندگی گزارتا رہے گا اور جہاں جہاں اس خالق کائنات اس طاقتور بادشاہ ان اللہ علا کل شئین قدیر ہر چیز پر قدرت رکنے والے بادشاہ سے غفلت کرتا ہے مو مورتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضُنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى جب بھی انسان میری یاد سے غفلت برتتا ہے روگردانی کرتا ہے اعراض کرتا ہے فرمایا اس طاقتور بادشاہ نے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں یہ تو بظاہر بڑی دولت لیے پھرتا ہوگا طاقت اور عہدہ لیے پھرتا ہوگا مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا خوشگواری نہیں ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو خالقی کائنات سے غفلت برتی ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ہم نابینا کر کے اٹھائیں گے پوچھے گا اے اللہ دنیا کے اندر تو اچھا بھلا دیکھتا تھا اچھا بھلا سنتا تھا آج کے دن آپ نے میری وہ صلاحیتیں کیوں چھین لی تو اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ دنیا کے اندر آپ کے پاس میرا پیغام آئے تھا میرے راہنما اصول آئے تھے آپ نے ان سے مو موڑ لیا تھا آپ نے ان کو سننے سے انکار کیا آپ نے انہیں دیکھنے سے اعراض کیا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے سے اعراض کیا اس لئے میں نے آج کے دن تم سے بھی اپنی رحمت پھیر دی ہے اور جو تو دنیا کے اندر جن سہولیات سے فائدہ اٹھا رہا تھا وہ ساری سہولیات میں نے آج چھین لی ہے لہٰذا جن صلاحیتوں سے میں نے دنیا کے اندر آپ کو نواز دیا تھا انہیں آپ نے محمل بنا دیئے تھے ان سے کام لینا چھوڑ دیا تھا وہ بھلے آپ کے سننے کے صلاحیت تھی وہ دیکھنے کے صلاحیت تھی وہ آپ کے چھکنے کی صلاحیت تھی وہ آپ کے بھولنے کے صلاحیت تھی وہ آپ کے ٹھچ کرنے کی صلاحیت تھی آپ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تھی وہ ساری آپ نے محمل بنا دی تھی اور معاشرے کے اندر آپ ایسے تھیں جسے ایک پتھر ہوتا ہے جسے کوئی شعور نہیں ہوتا آپ نے اپنے شعور کو مردہ کر دیا تھا آج ہم نے بھی تمہیں ایسا ہی مردہ کر کے اٹھا دیا ہماری رحمت آپ سے پھر گئی ہے عزیزانی گرامی اسی معاشرے کی ہم آپ سے جو خصوصیات شیئر کر رہے ہیں پہلی خصوصیت اس معاشرے کی یہ ہے کہ یہ آفاقی معاشرہ ہے یہ معاشرہ پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہوا معاشرہ ہیں یہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے کائنات کی کسی اور طاقت کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کا بنایا ہوا معاشرہ ہیں اس کی پہلی خصوصیت ہیں دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں مساواق کا درس ہوتا ہے اس میں سوسائٹی کے تمام افراد برابر ہوتے ہیں نہ تو اس میں غریب اور امیر کی کوئی تفریق ہوتی ہے نہ اس میں کالے اور گورے کے درمیان کوئی فرق ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی عربی اور عجمی کے درمیان فرق ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی انسانی اور نسلی خصوصیات کے لئے کوئی جگہ ہوتی ہے تمام انسان بحیثت انسان برابر ہوتے ہیں اور تیسری خصوصیت اس معاشرے کی یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں بھائچارگی کا پیغام ہوتا ہے اس میں سارے لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں اور چوتھی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں صرف اللہ اور اس کی رسول کی صدائے بلند ہوتی ہے اس میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے ہر مرحلے پر ہر قدم پر صرف اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور اللہ ہی کے حکم کی بالا دستی ہوتی ہے ان چار اصول والا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے اور اس معاشرے کے اندر جو سکون ہوتا ہے جو امن ہوتا ہے جو ہمدردی ہوتی ہے وہ کسی اور معاشرے میں پا ہی نہیں سکتی اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا ہی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان میں سے ایک خصوصیت کسی پاڈکاست کے اندر آپ سے شیئر کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اگلے پاڈکاست تک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی